اسلام علیکم ناظرین میں سیدہ ناہیدہ خادری اینار کے ٹونی فونی سے ہندوستان کے مشہور فلم ایکٹر ایجاز خان نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ الیکشنز میں آل اینڈیا مندل سے تیارہ مسلمین کا کھل کر ساتھ دیں گے اسی کی ایک ریپورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی لیے میں نے سوچا کہ نام کانگریس کو سپورٹ کروں اور نام بی جے پی کو سپورٹ کروں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو اور ہم جو انصاب پسند ہندو ہے دلیت ہم لوگوں پہ جو ظلم ہوا ہے میں سوچتا ہوں کہ میں ونشت اگاڑی اور ایم آئی ایم کو سپورٹ کر رہا ہوں اور کھل کے کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ جو سنجھے نیروبم ان کا بھی ایک ویڈیو ہے میں بتاؤں گا تمہیں کہ رام مندر تو بنے گا مسلمانوں کے خلاف اتنی آگ اگلیے انہوں نے سنجھے جی یہ جنتہ بھول گئی ہے لیکن میں ان کو یاد دلاؤں گا میں ان کو یاد دلاؤں گا میں کوئی نیتہ نہیں ہوں میں کوئی نیتہ نہیں ہوں میں فریڈم فائٹر ہوں اور میں لڑوں گا میں لڑوں گا 2019 کے الیکشن میں مہاراست سے اہمائیو مربنچی دگاڑی کو جگتی میری ہیلپ چاہیے جگتی میری مدد چاہیے میں دوں گا اور اس طرح آپ لوگوں کو بھی دینی ہے اگر اس بار نہیں دیا اور اس بار نہیں کیا پھر مت کہنا پھر روتے رہو گے میں نے پھر سے کہا ہے اور پھر کہوں گا کہ سیاست میری تجھ سے کوئی دثمن ہی نہیں مگر یہ نفرت بھرا چلنگ مجھے اچھا نہیں لگتا اور بھلے ہی وہ ہزاروں بار گنگا میں نایا ہوگا اس قاتل کے ہاتھ میں میرا وطن مجھے اچھا نہیں لگتا اور کانگریس کی ایک بہت بڑی بات بتا دوں میں احسان جعفری احمد آباد کے احسان جعفری جب وہاں پہ ظلم ہو رہا تھا ان کی پوری فیملی کو مار دیا گیا انہیں کانگریس نے آج تک جکیہ جعفری کو انصاف نہیں دلایا وہ آج تک انصاف کے لیے بھیک مانگ رہی ہے رو رہی ہے لیکن ان کو کانگریس نے انصاف نہیں دلایا تو جو اپنے ہی لوگوں کو انصاف نہیں دلا پائے وہ ہمیں کیا انصاف دلائیں گے تو زیادہ سے زیادہ ماترہ میں ہمیں ونچی تگاڑی اور ایم آئی ایم کو سپورٹ کرنا ہے تب ہی دلیت اور مسلمان کھل کے اوپر آ پائیں گے تب ہی ہمیں ہمارے حق ملیں گے تب ہی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ایک منج پہ نوکریہ پا پائیں گے ہم ان سے لڑ پائیں گے میرے یاروں میرے پیاروں جاک جاؤ اللہ کے واسطے جاک جاؤ اب ٹائم آ گیا ہے ان کو تکھانے کا اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا اور اللہ کی ذکر کا زبان پہ سواد رکھنا اسی کے ساتھ میں زیادہ ناہیدہ خادریہ انہار کی ٹیلی فونیو سے اسی طرح میں آپ کے سامنے سچے ہی دکھاتے رہوں گی انتظار کریے میرے اگلے نیوز کا میرے اس نیوز کے پیچ کو لائک کریے یوٹیوب پہ سبسکرائب کریے جاہ